موسیقی اسلام علیکم بابا جی کیا لن؟ بابا سلام ٹھیک ہے بے خیرے تھے؟ ٹھیک ہے بابا جی کتنے عرصے تو طبیعت غرابے دوری؟ چھ سال ہو گئے ہیں آپ کو طبیعت غراب ہے؟ ایسے مزوری کی حالت میں ہیں؟ آپ نے علاج اپنا کروایا ہے؟ ہاں جیسی غراب جیسی تو دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں گئے آپ نے؟ نہیں اگر آپ کو حسیت اطاع کریں تو بابا جی کا مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی کے پاس نہ پہلے انہوں نے اپنا علاج وغیرہ کروایا اب ان کے پاس پیسے جو بھی جمع پہنچی تھی وہ ختم ہو گیا ہے اب چاہتے ہیں کہ علاج لیکن علاج جاری رکھنا ہے انہیں کے لئے میڈیسنز ہوتی ہیں اور علاج بھی ہے ٹیسٹ وغیرہ چیک اپ وغیرہ بھی ہیں وہ بھی ابھی جاری رکھنا ہے لیکن بابا جی کے پاس جو بھی جمع پہنچی وہ ختم ہو گیا اب یہ چاہتے ہیں کہ میری علاج کو جاری رکھا جائے یہاں پر روک نہ دیا جائے اگر یہاں پر بابا جی کا علاج کو روک دیا جاتا ہے تو بابا جی کے لئے کافی زیادہ کمفیون ہوگی جو انہوں نے کورس پرانے کروائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو پلیز بابا جی کی مدد کریں تاکہ بابا جی اپنا علاج جاری رکھ سکیں بابا جی ملتان سے اپنا علاج کروا رہے ہیں چیک اپ بغیرہ کروا رہے ہیں وہاں سے جو بھی ان کا کورس ہے وہ کروا رہے ہیں لیکن یہاں سے وہاں تک جانے کے لئے چھ ہزار سات ہزار رپے صرف کرائے لیتے ہیں گاڑی والا گاڑی والا صرف چھ سات ہزار رپے کرائے لیتا ہے اور باقی دوسرا وہاں پر جانے کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے جو انجیکشنز لگتے ہیں ان کے اور جو دوسری میڈسنز وغیرہ ہیں ان کے علاہدہ سے اخراجات ہوتی ہیں اور ان کی اولاد بھی اب اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کا علاج کروا سکے کیونکہ انہوں نے بھی کافی زیادہ کوشش کیا ہے میند کیا ہے لیکن اب ان کے پاس بھی پیسے ختم ہو گیا ہے بابا جی کے پاس جو بھی جمع پونٹی وہ بھی لگا چکے ہیں اپنی بیوی کے زیورز ہوتے ہیں وہ بھی بیچے کنگن وغیرہ تھی وہ بیچے اور پھر اپنے علاج پر لگا دیا لیکن ابھی مجبور ہیں زمین جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی بیچی ہے اور کوچھ جو ہے اور بابا جی نے اپنی زمین بھی ہے وہ بھی بیچی ہے پھر بھی علاج پر لگایا ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پٹ رہا لیکن یہ کورس جاری رکھنا ہے یہ ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ورنہ یہ طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے جو بہن بھائی جو بابا جی کی مدد کر رہ جاتا ہے مدد کر رہی تاکہ بابا جی اپنا علاج اپنا کورس جو ہے وہ جار رکھ سکیں مجھنے گرامی اللہ پاک کسی کو پر آفتنا کریں اگر اللہ پاک ہمیں ازمیش کرتا ہے تو ازمیش کرنے کی سبر پرداش کرنے کی سبر بھی اتا کریں اللہ پاک واقعہ کریں کہ اللہ پاک کسی پر ازمیش نہ ڈالیں جو ان کی بہنشی زیادہ ہوگی بابا جی مجھو رہے ہیں اللہ چاہ رہے ہیں اس لئے سے کہ انہوں نے اپنی ساری جمبکو کی لگا دیا ہے جانات بیچی ہے اپنی بیوی کی زہر بیچی ہے زمین بیچی ہے اپنی علاج پر لگ رہی ہے تب جا کر ان کی کچھ طبیعت میں بہتری آئی ہے لیکن ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے انہوں نے علاج پر لگ رہا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ ابھی بھی جاری ہے لیکن اگر ٹریٹمنٹ ان کا رکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے کا خرچہ زیادہ ہے ان کی زیادہ اٹائک ہوسکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پیرالائسس کے اٹائک ہے پیرالائسس کے اٹائک ہے اس کی دماغ پر ابھی اثر پڑھائے اور پہل پر کافتی اثر پڑھائے کافتی زیادہ آپ پہلے پہلے سے بہتر ہیں لیکن اگر یہ ٹریٹمنٹ جاری ہے تو اچھا ہلا یہ جل سے اضیاب ہوسکتی ہے اگر خدا رخصہ جیسے اندیاء پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں لیکن ساری جمعہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اگر وہ ٹریٹ میں ڈھوٹ جاتا ہے تو بابا جی کے لئے پاسی نہ کشوا دیں گے تو ہم اس لئے پر ویڈیو کو اککام کرتے ہیں کہ شاید انچاللہ بابا جی کی مدد ہو جائے اس رمضان کے صدقے اللہ پاک اس بابا جی کو سیت اتا کرتے ہیں اور بابا جی کے لئے اب تو کھانے کی بھی لائلے پڑ چکی ہیں وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ پوچی اپنے گاہت پا لگا رہے ہیں اور روزے بھی نہیں رکھ سکتے مجبور ہیں کیونکہ میڈسل سے سوال کرتے ہیں لیکن گھر کے دوسرے افراد تو روزے رکھتے ہیں انہوں نے کے لئے رمضان شرک کی جو چیزیں رکھتی ہیں ضرورت کی وہ ہم انشاءاللہ اگر روز کے ہی جو بین بھائی بھی لینا چاہتا ہے ہم سے راتہ کر کے اس فیرمے کے لئے دے سکتا ہے ان میں روزہ ہوگئی خجوری ہوگئی شربت وغیرہ چینی یہ جی چیزیں انشاءاللہ ضرورت کی ہوتی ہے وہ ہم پہنچائے گے انشاءاللہ اور ہمیں رکھیں اپنے جو بھائی 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 بھائی